اسلام علیکم آئی ٹوپ فیملی کیا حال جان ہے آپ سب کیا ہی ہوپا آپ سب ٹھیک اٹھاک ہوں گے تو میں اپنے سوفے کلین کرنے لگی ہوں اور سوفے بھی نئے جیسے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ٹیبل بھی نئے جیسے ہوں گے اور ویڈیو پینل تک دیکھئے گا اور آپ کے جو سوفے اور ٹیبل ہوتے ہیں نا مرر کے ہوں یا لکڑی کے ہوں یا جو بھی آپ کے ٹیبل ہیں وہ بھی ایسے چمکے ہیں جیسے اب یہ بھی نئے لے کے آئے ہیں تو بلوک کو سٹ کرتے ہیں قریب سے یہ دیکھیں قریب سے یہ کافی جو ہے نا وہ میلے ہیں بھی کامرے میں پھر بھی تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں سامنے سے یہ تھوڑے سے زیادہ جو ہے نا وہ میلے ہو رہے ہیں سوفے تو یہاں سے دیکھیں آپ یہ اچھا میں اب یہ بھی بتاؤں گے کہ اگر آئیے میرے تو لیدر کے اگر آپ کے جو ہے نا وہ فیبرک کے ہیں نا کسی بھی مٹیریل کے ہیں تو وہ بھی اس سے کیسے ساف ہوں گے اس ہی سے ہوں گے لیکن کس طرح سے ہوں گے تو بلوک آن تک دیکھئے گا تو ان کو ذرا سٹارٹ کرتے ہیں ہم بہت ہی ڈیفرنٹ قسم سے نا ہم اس کا جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں کلینر جس میں میں نے دو بیکنگ پاودر کے جو ہے نا چمچ لے لیے ہیں اور اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے نا وہ شیمپو کر جائیں گے جب شیمپو جائے گا نا تو یہ سوفوں کو لیدر کے ہوں اور خاص طور پر اگر آپ کے کپڑے کے سوفے ہیں نا تو ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کپڑوں میں سے وہ کپڑے کی میل کو بہت سوفٹلی نکالتا ہے اس کا کلر نہیں خراب کرتا آپ نے دیکھا ہوا کہ جب ہم ہارلی گھر پر یوز کر کے اپنے سوفے ساف کرنے کوشش کرتے ہیں نا وہ ان کا لک اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو جو شیمپو ہوگا نا وہ اس کو بہت سوفٹلی میل کو بھی ساف کر دے گا ان میں ایک اچھی سی خوشبو بھی آ جائے گی ورنہ ڈرائر جب ہم کسی اور چی سے ساف کرتے ہیں نا تو وہ الٹا بدبو آنے لگتی ہے جیپ سی سمیل لانے لگتی ہے اس میں سے تو اس میں جو ہے تھوڑا سے ایک ایک کپ کے قریب جو ہے نا وہ میں نے اب سادہ پانی ڈال لیا ہے اب اس میں ہاف کپ جو ہے نا وہ جائے گا جی سرکے کا اب یہ اس کا جو ہے نا تیار ہے اور یہ آپ کے جو ہے نا سوفوں کو بہت سوفٹلی پولائٹلی بغیر خراب کیے ایک اچھی سی خوشبو بھی چھوڑیں گا یہ والا جو ہم نے اس کا لکویڈی یوز کیا ہے اور یہ صاف بھی کرے گا میں چیز ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کسی کو بتائیں نا وہ آپ کی چیزیں خراب نہ ہو ج جائیں ہارڈ کیمیکل ہار پیک ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ اکثر آپ کی جو عام چیزیں سوفٹ سی نرم چیزیں ہوتی رہا ان کے کلر خراب کر دیتے ہیں تو ہم نے بہت سوف سمجھ گیا اچھا اب یہ جو ہے نا یہ میں نے پرانی جو ہے نا وہ شرٹلی ہے اور اس کا اتنا سا حصہ جو ہے نا وہ میں نے اس میں ڈپ کر کے تھوڑا سا نچوڑ کے سائیڈ پہ رکھ دیا یہ میں اینڈ میں بتاؤں گی کیوں رکھا یہ بہت اہم ہے تو اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اب باتیں سوف ہوں کی طرف تو یہ دیکھیں ایک تو مجھے نا لیدر کے سوفے ہمیشہ سے مجھے لیدر کے اس لیے پسند ہے کہ اس پہ ہم کپڑا لگاتے ہیں تھوڑا سا اس کی کلیننگ کرتے اور وہ نئے جیسے ہو جاتے ہیں اور ان میں نا وہی بات ہے کہ پسینے کی سمیل نہیں ہوتی اس پہ پکے نشان نہیں ہو جاتے آپ جو آپ کے فیبرک کے جو ویلوٹ کے ہو گیا یا کسی بھی کپڑے کے سوفے ہو گیا نا وہ آپ جترے مرضی بچا لیں جو مرضی کر لیں ان میں پہلے ایک ہلکی سی سمیل ہو جات ہے پھر اس پہ نشان بھی لازمی ہو جاتے تو میں ہمیشہ سے لیدر کے سوفے میرے لینے کی نا ریزن یہی ہوتی ہے اب اس میں جو ہے نا وہ ٹاول بہت پرانے ٹاول کے پیسز میرے پاس پڑے ہوتے ہیں یہ صفائی کے بہت اکام آتے ہیں اس میں ڈپ کر کے اس کو نچوڑنا ہے اب بات سنیں یہ دیکھیں لگتے ہی جو ہے نا اس نے لیدر کو تو صاف کر دیا اب کپڑے کو بھی یہ لگتے ہی صاف کر دے گا بس آپ نے کپڑے پہ کہہ کرنا ہے کہ اس کو بہت زور سے نچوڑنا ہے اس میں جو ہے نا وہ پانی نہیں نچڑتا ہونا چاہیے ورنہ وہ آپ کے صوفوں پہ نشان اور پڑ جاتے ہیں تو آپ نے بس جو ہے نا کپڑے پہ بھی جب لگانے تو اس کو بہت زیادہ نچوڑنا ہے اور ذرا تھوڑا سا دبا کے رب کریں گے نا تو آپ کے کپڑے کے صوفے بھی ساتھ ساتھ ایسے ہی صاف ہوتے جائیں گے جیسے یہ لیدر کے تو بس آپ نے اس چیز ایسے جو ہے نا وہ اپنے آپ نے کپڑے کے صاف کرنے آپ لیدر کے جو ہے نا یہ دیکھیں لیدر کو تو یہ دو منٹ میں چمکاتا ہے اور دوسروں کو بھی دو منٹ میں چمکاتا ہے اور یہ آپ دیکھئے گا کہ ایسے یہ صوفے میرے ہر بار جو ہے نا میں مہینے میں ایک بار صاف کرتی ہوں بلکہ اب بھی تو مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے یہ پہ میں نے صاف کی تھے اب بھی بھی یہ سمجھیں کہ صاف ہی ہے تھوڑے تو یہ ایسے چمکتے رہتے ہیں آپ دو مہینے میں ایسے صاف کرتے ہیں یہ آپ کے جو ہے نا آپ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنڈیشنر بھی ڈال سکتے ہیں تو پھر تو اور جارہ اچھا ہو جائ اگر نیکس ٹائم جب ہم بنائیں گے تو میں دوبارہ سے آپ کو بنا کے دکھا دوں گی تو یہ دیکھیں اسی طرح سبس ٹاول جو ہے نا ٹاول یہ جرسی کا کپڑا آپ لے گے ٹاول ہوگا تو اور اچھا ہو جائے گا تو جرسی والا پرانی شرٹیں جو ہو جاتی نا وہ لیں آپ تو یہ دیکھئے گا بھی جو ہے نا وہ اب کیا کروں گے میں اس کو اچھے سے اس کے جتنے بھی صوفے کے کورنر ہیں یہ دیکھئے گا یہ لکڑی لگی ہوئی ہے اس پر یہ بھی جو ہے نا اس کا پینٹ تھوڑا سا نا یہ دیکھے گا اس کو نا میل دیکھے کیسے لگے یہ دیکھے یہ ابھی میل کم نظر آ رہی ہے سامنے سے زیادہ ہے تو جب اس کا پانی بالکل صاف نظر آنے لگے نا مطلب آپ نے اس کو اتنا دھونا ہے کہ اس کا پانی صاف نکلنے لگے اور اس کو پھر اچھے سے نچوڑنا ہے یہ شائن ایسی آ رہی ہے نا اس پر کے صوفے آپ کے نا بلکل نیو جیسے ہو رہے ہیں بہت اچھے سے نچوڑ کے آپ نے لگانا ہے اور یہ جو زیادہ زیادہ پانچ منٹ میں آپ کا لیدر کا صوفہ صاف ہو جاتا ہے اور دس پندرہ منٹ میں آپ کا اگر کپڑے کا ہے تو وہ اسی طریقے سے صاف ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ پہلے جب آپ اگر آپ سارے صوفے ساتھ کر رہے ہیں نا میں تو آپ کو ایک دکھا رہی ہونا بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا یہ والا اس میں موسجر نہیں ہونا چاہیے بس آپ نے جب اس کو لگانا ہے نا پہلی اور دوسری دفعہ اس میں مطلب آپ نے خوب نچوڑ نچوڑ کے لگانا تو یہ والا جو ہے جی صوفہ دیکھیں چمک گیا ہے بالکل نئے ج ایسا ہو گیا ہے اب میں جو ابھی صاف نہیں ہونا وہ دکھا تو یہ دیکھیں اس پہ ابھی بھی دھبے ہیں میل ہے یہ سامنے سے زیادہ نظر آ رہی لیکن وہ سامنے سے اور زیادہ چمک گئے یہ دیکھیں شائن دیکھیں آپ اس کی اسی طرح آپ کے کپڑے کے صاف ہو جائیں گے لیکن آپ نے اس کو خوب نچوڑ کے لگانا ہے پہلے بھی ریکوڈ میں ڈیپ کر کے اچھے اچھے سے رب کریں جان جان میل ہے کپڑے پہ لگا رہے تو اور بعد میں دھو گئے بھی اچھا اب جو کپڑا ہم نے سبھال بھی رکھا تھا اسے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو جو گیلا حصہ ہے وہ آپ نے جو بھی آپ کا ٹیبل ہے اس پر لگائیں گے اگر شیشے کا ہے تو اتنا کوئی اچھا آپ کا شیشہ جو ہے وہ چمک جائے گا آپ نے پہلے اس کو لگانا ہے پھر وہی طریقہ یوز کرنا ہے کہ دوسرا پہلے اچھے سے لگا لیں پھر اس کو دھو کے نچوڑ کے اچھے سے جب لگائیں گے میں ابھی آپ کو فرق دکھاتی ہوں کہ کیسے آپ کا جو شیشہ ہے یہاں پہ لکڑی بھی ہوتی تو وہ بھی چمک جاتی لک جو بھی چمک جاتا ہے جو بھی ٹیبل ہے مطلب تو ابھی جو ہے نا آپ اس کی شائن دیکھئے گا یہ بالکل نیا جاسا ہے آپ کے ٹیبل کو کر دیتا ہے تو وہ پہلے اس کے نکالا تھا کہ آپ میل میں دپ کر کے نہ شیشے پہ لگائیں کیونکہ شیشہ آپ کا صاف ہو جاتا ہے اگر آپ خراب ہو جاتا ہے اگر آپ میلے لیکوڈ میں ڈالتے تو یہ دیکھیں ایک ٹیبل یہ ہے اور ایک یہ ہے تو دیکھیں چمک کون سا رہا ہے تو یہ میرا آج کا جو ہے نا ویڈیو تھا آئی ہو آپ کو پسند آئے ہوگا اپ موسیقی